جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹیٹ کرافٹ سے محمد عمین آپ کے سامنے ہو شکریہ آپ تمام دوستوں کا کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے جیسا کہ ایک ٹرینڈ میں نے سیٹ کر دیا کہ وہ تمام لوگ جو نیگٹیو ویڈیوز بناتے ہیں میں ان کو منشن بھی نہیں کروں گا لیکن آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے چینل کو انسبسکرائب کریں تاکہ ان لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ اگر کسی نے یہاں پہ بیس لاکھ یا پچاس لاکھ روپے لگایا ہوا ہے تو اس کی پرادکٹ کو ان کو برا بھلا کہنے کی یا اس کی نیگٹیوٹی پھیلانے کی ان کو کسی نے اجازت نہیں دی میں اس وقت موجود ہوں پانچ مرلا کے ولاز والی سائیڈ پہ وہ سامنے مسجد رخصانہ کا ویو ان کو دکھائیے گا کہ مسجد رخصانہ پہ اس وقت یہاں پہ بھی کام ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کافی ساری پرائیوٹ کنسٹرکشنز بھی کافی تیزے سے شروع ہو چکی ہوئی ہیں ویورز یہ جو سامنے والا پانچ مرلا کا ولہ ہے اس ولہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو پلاسٹر ورک ابھی تازہ تازہ ہوا وہاں نظر آ رہا ہوگا اس پہ پلاسٹر ورک ہو رہا ہے اسی طرح سے ساتھ والا جو ولہ ہے اس کے اوپر بھی شٹرنگ بغیرہ لگ چکی ہوئی ہے پلاسٹر ورک کمپلیٹ کرنے کے لیے اسی طرح سے یہ جو اگلے دو چار ولہ ہیں ان ولہ کے اوپر بھی جو کام رہتا تھا اس کام کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کام سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے ویورز وہ تمام لوگ جو کہتے ہیں کہ یہاں پہ ولہ پہ کام نہیں ہو رہا یہاں پہ فلانی چیز پہ کام نہیں ہو رہا یہاں پہ فلانی چیز پہ کام نہیں ہو رہا تو یہ ایک چھوٹا سا پروجیکٹ یا پدہ سا پروجیکٹ نہیں ہے یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے اس میں اپرچنیٹیز بھی بہت ساری ہیں اس میں پروجیکٹ بھی بہت سارے ہیں لیکن جہاں پہ پروجیکٹ ہوں گی وہاں پہ اپروجیکٹیز آپ نے اویل کرنی ہے اپرچنیٹیز کیا ہیں کہ اگر آپ کا پلوٹ بی بلوک میں اور اس کو آپ کسی ویلا میں یا کسی آن گرونڈ پزیشن والے پلوٹ میں کنورٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کنورٹ کروا سکتے ہیں تو اوڑا سا یہ والا بورڈ ان کو دکھائیے گا یہ علی شاہ صاحب کا کارنر والا پلوٹ ہے اور یہ میرے بڑے اچھے سبسکرائبر بھی ہیں اور میری ویڈیوز کو بھی بڑے اچھے طریقے سے یہ واش بھی کرتے ہیں میری ویڈیوز پہ بڑے پوزٹیو اور بڑے اچھے کمنٹس بھی کرتے ہیں علی شاہ صاحب آپ نے یہ پلوٹ لیا تھا اور اس وقت آپ کو یہ پلوٹ بہت مہنگا ملا تھا اون پہ ملا تھا اس کے بعد آپ مارکٹ میں نکلے تو آپ کو پتا چلا کہ یہ جی دس لاکھ مائنس پہ یا بیس لاکھ مائنس پہ بکے گا سات مرلا کا پلوٹ تھا کتنی مہنگی چیز تھی کہ اس پہ دس لاکھ رپے مائنس پہ اور میں نے اس وقت آپ کو مشورہ دیا تھا کہ شاہ صاحب اس پلوٹ کو بلکل بھی آپ نے نہیں بیچنا ہے اور اس کو آپ ہول رکھیں آج آپ کے پلوٹ کے بلکل سامنے والے پلوٹ پہ کنسٹرکشن ہوتی بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ بھی پرائیویٹ گھر شروع ہو چکا ہوئے اسی طرح سے یہاں پہ بھی آپ اس کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ یہاں پہ کافی سارا میٹیریل کافی سارے گھروں کا پہنچ چکا ہوئے سامنے بھی ایک گھر کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اسی طرح سے اس کے بلکل ساتھ لیفٹ سائیڈ پہ بھی آپ کو میٹیریل پڑھا ہوا نظر آ رہا ہوگا اس سے آگے بھی میٹیریل پڑھا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں پہ آلموسٹ مسجد رخصانہ اور ویلا کے درمیان میں کم از کم دس سے بارہ گھروں کی کنسٹرکشن کا کام شروع ہو چکا ہوا ہے دوہزار چوبیس کنسٹرکشن یئر ہے دوہزار چوبیس میں یہاں پہ بہت زیادہ کنسٹرکشنز ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں اور اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے کہ لوگ یہاں پہ اپنی اکاموڈیشنز کو شفٹ کروانا چاہتے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اس پروجیکٹ میں گھر بنا کے یہاں پہ اپنی رہائش اختیار کر سکیں یا اس گھر کو بنا کے وہ رینٹ آؤٹ کر سکیں یہاں پہ جتنی کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں وہ سارے کے سارے کانٹریکٹرز کر رہے ہیں جس طرح سے قریشی بیلڈرز ہیں ماشاءاللہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور کافی سارے پروجیکٹس ہیں جو وہ اپنے کلائنٹس کے لیے پرائیوٹ کنسٹرکشن کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں کہ یہ بی ایس ایم کروا رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ قریشی بیلڈرز کے جو اپنے کلائنٹس ہیں وہ یہ پرائیوٹ کنسٹرکشنز کروا رہے ہیں اور قریشی بیلڈرز ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اسی طرح سے اور بہت سارے نام ہیں جیسے بکر ریال اسٹیٹ والے ہیں یا اور بہت سارے چار دیوار ہیں کافی سارے نام ہیں جو یہاں پہ کافی سارے کام کر رہے ہیں جن کی یہاں پہ کافی ساری سائٹس آپریشنل ہو چکی ہوئی ہیں اپرشنیٹیز ہر وقت موجود ہوتی ہیں بینیفٹس ہر وقت موجود ہوتی ہیں لیکن آپ اس کو اگر ٹائملی اویل کر لیتے ہیں تو آپ کو بینیفٹ ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو لوس کر دیں گے تو کل کو کوئی اور اپرشنیٹی تو مل جائے گی بٹ وہ والی اپرشنیٹی کوئی نہیں ملے گی جو اس وقت اویلیبل ہے یہ جو لاسٹ والا ویلہ ہے وہ 126 نمبر ہے اس سے پیچھے 125, 124, 123, 122, 121, 120 119, 118, 117, 116, 115, 114 113, 112, 111 یہ ساری کی ساری پوری ایک سیریز ہے وہ پیچھے 104 نمبر ویلہ بھی موجود ہے ان سارے ویلہز پہ کام ہو چکا ہوا ہے کافی تیزی سے کام ہو رہا ہے ویلہز کی جو کمپلیشن ہے وہ تھوڑی سی ڈیلے ہے ڈیلے ہونے کی وجہ بی ایس ایم کو پتا تھا کہ یہاں پہ چونکہ فوری طور پہ لوگوں نے رہائش پذیر نہیں ہونا تو یہ بیلڈنگز اگر پہلے سے بنا کے کمپلیٹ کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے گا تو یہ بیلڈنگز ڈیپریسیٹ کرنا شروع کر جائیں گی ان کی جو ڈیپریسییشن ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی تو پھر بعد میں لوگوں کے لیے پرابلمز بنیں گے اب چونکہ یہاں پہ پرائیوٹ کنسٹرکشن کا ٹرنڈ سٹارٹ ہو گیا ہے اس لیے بی ایس ایم نے بھی اپنا کام دوبارہ سے تیز کر دیا ہے اور ہنڈرڈ ویلاز کی جو پوزیشن ہے وہ انشاءاللہ اگلے تین مہینے میں مل جائے گی تو انشاءاللہ ویورز پھر ایک نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ بھی دیتے رہیں گے ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے کہ اس وقت کیا کیا اپرچینٹیز ہیں جن کو آپ اویل کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ